ضروری رہیے پر ویڈیو کو ڈس لائک یا لائک کر دیا کریں سٹار ٹریک 2009 ایک آدمی جس کا نام نیورو تھا اس کا پلانٹ تباہ ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس تیز تھی انسان سب کچھ کر سکتا تھا تو بہت سے لوگوں نے اس پیس میں آ کر نیورو کے پلانٹ کو بچانے کی کوشش کی مگر نہ بچا سکی اور اس پلانٹ کے سب ہی لوگ مارے گئے اس میں سے بچے تھی تو صرف نیورو اور اس کے کچھ ساتھ ہی جو ابھی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے پلانٹ کو بچانے میں مدد نہیں کی اور نہ ہی کوشش وہ ان لوگوں سے بدلہ ضرور لیں گے اور ان لوگوں کے پلانٹ کو ختم کر دیں گے اب نیورو جس پلانٹ کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا وہ تھا ارت یعنی کہ زمین پر رہنے والے لوگ ہمیں ایک سپیس شپ دکھائے جاتا ہے جس میں کچھ لوگ تھے جو سپیس میں مشن پر آئے تھے ان کا مشن ایک دوسرے پلانٹ کو بچانے کا تھا تو بھی اس سپیس شپ کے کیپٹن کو ایک بہت بڑا بلیک ہول کو پندیرہ راستہ آسمان پر دکھائے دیتا ہے جس میں سے بڑا سا سپیس شپ نکل کر باہر آ رہا تھا یہ شپ کسی اور کا نہیں بلکہ نیورو کا تھا جس نے اس بڑے سی بلیک ہول کی مدد سے ٹائم ٹریول وقت کا سفر کیا تھا اب وہ اس شپ کے کیپٹن کو ایک آدمی کا چھلیتہ دکھاتا ہے اور اس کا نام سپوک بتاتا ہے پر وہ کیپٹن نیورو سے کہتا ہے کہ میں کسی سپوک نام کے آدمی کو نہیں جانتا یہ سباتے سن کر نیورو کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے گلت ٹائم ٹریول کیا ہے وہ اپنے دشمن تک نہیں پہنچ پایا اسی لئے وہ اس شپ کی کیپٹن کو مار دیتا ہے اور اس شپ کی باقی لوگوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب دیکھ کر شپ کا دوسرا کیپٹن اپنے چھوٹے شپ کو لے جا کر نیورو سے ٹکر کرنے والا تھا تاکہ وہ اس کے شپ کو تباہ کر سکے اب جو لوگ یہاں پر مشن پر آئے تھے ان میں دوسرے کیپٹن کی بیوی بھی تھی جو ماں بننے والی تھی جس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی تھوڑی ہی دیر بعد دوسرے کیپٹن کی بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کیپٹن اپنے بچے کا نام جیمز ربتا ہے جس کے بعد وہ اپنے شپ کو لے جا کر نیورو کے شپ سے ٹکر کر دیتا ہے جس سے اس کیپٹن کی موت ہو گئی تھی پر اس نے اپنے شپ کے سبی لوگوں کو بچا لیا تھا جس میں اس کی بیوی اور بچہ بھی تھا اب کچھ سالوں بعد ہم کیپٹن کے اسی بچے کو دیکھتے ہیں جو کافی بڑا ہو چکا تھا وہ اپنے سو تیلے ڈیڈ کی گاڑے کو چرا کر تیز سپیڈ میں چلا رہا تھا اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ گاڑے کو چلا سکی تبھی اس کی ٹکر ہوتی ہے وہ ایک پہاڑی سے نیچے گرنے والا تھا مگر بچ جاتا ہے اس کے بعد اب ہم ایک دوسری پلانٹ پر چھوٹے سپوک کو دیکھتے ہیں یہ وہی بچہ تھا جس کی بارے میں کہانے کے شروع میں نیورو نے کیپٹن سے پوچھا تھا ایسا کیوں تھا اور یہ سارا چکر گیا تھا یہ ہمیں کہانے میں آگے جا کر پتا چلے گا پر ابھی سپوک بہت چھوٹا تھا اور بہت زیادہ سہین کہ اسے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز لکھی یا پڑی ہوئی یاد رہ دی تھی پر جس پلانٹ پر سپوک رہا کرتا تھا وہاں کی لوگ اسے کبھی بھی کام میں یا کسی بھی مشن میں شامل نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ سپوک کی موقع ایک کام انسان ہے اسی طرح سپوک بڑا ہو گیا تھا اس کے چیرے پر ہمیشہ مایوسی اہتی تھی کیونکہ اس کے پلانٹ کے لوگوں نے اسے کبھی قبول ہی نہیں کیا اب سپوک بڑا تو ہو گیا تھا پر وہ کسی بھی طرح پلانٹ کے لوگوں کے سامنے خود کو بیٹر سابق کرنا چاہتا تھا دوسری طرف ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا آیاش اور بتمیز بنتا جا رہا تھا وہ ایک بار میں لڑکی کے ساتھ فلٹ کرتا ہے یا پھر اسے اپنی باتوں میں نگا رہا تھا تب ہی اسے بار کے سیکیورٹی گارڈز باہر جانے کا کہتے ہیں مگر وہ نہیں جاتا اس بات پر گارڈز اس کی خوب پر ٹائی کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ گیا تھا جو کسی سپیس شپ کا کیپٹن تھا وہ جیمز سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ڈیٹ کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں جنہوں نے آٹھ سو لوگوں کی جان بچائی تھی یہ آدمی اسی دوسرے کیپٹن کی بات کر رہا تھا جو لوگوں کو نیوروں سے بچا رہا تھا یعنی کہ وہ جیمز کے ڈیٹ ہے وہ آدمی اب جیمز سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم بھی اپنے ڈیٹ کی طرح بہت بہادر ہو تم بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مقصد چاہیے تم ہماری اکیڈمی کو جوائن کرو تم بھی اس پیس میں جاسبتے ہو تمہیں بہت اچھی ٹریننگ دی جائے گی ویسے تو جیمز ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس کیپٹن کی باتوں کا اس پر بہت گہرا اثر ہوا تھا وہ ان کی اکیڈمی کو جوائن کر لیتا ہے ادھر یہ جیمز اس لڑکی کو بھی دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس نے بار میں مار کھائی تھی اب جن جن لوگوں نے اس ٹریننگ پروگرام میں حصہ لیا تھا تین سال بعد سب اپنے کاموں میں ماہر ہو گئے تھے انہیں اب ان کی پوسٹ دی جانی تھی مگر اس سے پہلے انہیں ایک ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوگا وہ تھا کہ دشمن سے کیسے اپنے سپیس شپ کو ریسکیو بچانا ہے یہ پروگرام سپوک نے ڈیزائن کیا تھا اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی پر جیمز اس ٹیسٹ کو ایسے پاس کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کام میں بہت ہی ماہر ہو سپوک چپ جیمز کی اس مہارت کو دیکھتا ہے تو وہ اسی ایسا لکھنے لگا تھا کہ جیمز چیٹنگ سے ٹیسٹ کو پاس کرتا ہے وہ اس کی خلاف اپنی عدالت میں کیس بھی فائل کر دیتا ہے وہاں پر ان کی بہت بحیث ہوتی ہے سپوک کہتا ہے کہ اس ٹیسٹ کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ایک کیپٹن کو اپنے لوگوں کو کھونے کا احساس ہو پر جیمز نے اس ٹیسٹ کو صرف ایک ویڈیو گیم سمجھ کر پاس کیا انہی باتوں کی دوران انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک سپیس شپ بلیک ہول میں پھلس کیا ہے جسے انہیں بچانا ہے اب سبھی اس شپ کو بچانے کے لیے نکل گئے تھے مگر انہوں نے جیمز کو ڈسمس کر دیا تھا یعنی کہ جیمز اب ان کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا تبھی اس کا دوست اسے ایک دوائے دیتا ہے اس کی اثر سے جیمز کی حالت خراب ہو رہی لگی تھی اس طرح جیمز کا دوست اسے شپ میں لے آیا تھا لیکن اس دوائے کی وجہ سے جو اس کے دوست نے اسے دی تھی اس کا اثر اُلٹا ہونے لگا تھا وہ گوبارے کی طرح پھول گیا تھا پر اس کا دوست اسے ایک انجیکشن دے کر ٹھیک کر دیتا ہے اب جیمز کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ان کا شپ ایک ایسی بلیک ہول میں پھسا ہے جس کی وجہ سے کئی سالوں پہلے اس کے ڈیڈ کی بھی موت ہوئی تھی جیمز کے شپ میں سپوک بھی تھا یہاں پر جیمز کیپٹن سے کہتا ہے کہ ہمیں ادھر نہیں جانا چاہیے یہاں پر ہمارا سپیس شپ پھسا ہوا ہے کیونکہ وہاں جانے کے بعد ہم سب مارے جائیں گے کئی حد تک جیمز کی باتیں سچ تھی مگر پھر بھی اس کی کسی بات پر کوئی اقین نہیں کرتا اور اپنے شپ کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر جا کر وہ یہ دیکھتے ہیں ان سے پہلے جتنے بھی سپیس شپ یہاں پر آئے تھے نیورو نے ان کے شپ کو تباہ کر دیا تھا یعنی کہ یہ سارا پلین نیورو کا تھا وہ ہی انہیں یہاں پر لانا چاہتا تھا اور اب وہ ان کے شپ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے مگر وہ ان کے شپ کو کچھ بھی نہیں کرتا کیونکہ جیمز کے شپ میں سپوک تھا جس کا کئی سالوں سے نیورو انتظار کر رہا تھا اب وہ ان کے کیپٹن کو خود کو سرنڈر کرنے کا کہتا ہے وہ خود کو نیورو کے حوالے کر دیں جیمز کے شپ کا کیپٹن اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے سب کرنے کے لیے تیار تھا لیکن اس سے پہلے کیپٹن کے پاس ایک پلین تھا وہ نیورو کے پاس جانے سے پہلے اس کے سبے سسٹمز کو بلوک کرنا چاہتا تھا یعنی کہ ان کے کسی بھی کام کا نیورو کو پتا نہ چلے اس کام کے لیے جیمز اور دو اور لوگوں کو چورا جاتا ہے یہ پیراشوٹ کی مدد سے نیچے ادرتے ہیں انہوں نے نیورو کے ٹاور پر لینڈ کرنا تھا ٹاور کے قریب پہنچ کر جب یہ اپنے پیراشوٹ کو کھولتے ہیں تو ان کا ایک ساتھی گلت لینڈنگ کی وجہ سے مارا جاتا ہے جیمز اور اس کا اب ایک اور ساتھی بچے تھے وہ نیورو کے ٹاور پر پہنچ کر اس کے آدمیوں سے مقابلہ کرتے ہیں جیمز نے انہیں مار دیا تھا اور وہ ان کے ٹاور پر بھی گھولیاں چلاتا ہے جس سے ان کا سسٹرم بلوک ہو گیا تھا اب جیمز کے شپ کی کیپٹن اپنے لوگوں کو ٹیلیپورٹ کر سکتے تھے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مشین کے ذریعے بھیجا جا سکتا تھا نیورو کو جب اس پارے میں پتا چلتا ہے تو وہ ایک کیمیکل کی مدد سے ایک ہتھیار تیار کرواتا ہے جس کی مدد سے آرٹیفیشیل بلیک ہول بنایا جا سکتا تھا اس کا پلین یہ تھا کہ وہ اسے سپوک کی پلینٹ کے اندر پھینک دے گا جس سے وہ بلیک ہول سپوک کی پلینٹ کو نکل جائے گا وہ اس کے پلینٹ کو تباہ ہوتے دیکھنا چاہتا تھا اب وہ اس ہتھیار کو پلینٹ پر پھینک دیتا ہے اوثر جیمز پیک اپنی ساتھی کے ساتھ نیورو کے ٹاور سے چھلانگ لگاتا ہے جس سے وہ وال کینو جو عالموکے میں گرنے والا تھا مگر انہیں جلتی کیپٹر ٹیلیپورٹ کر لیتے ہیں جس سے وہ اپنے شپ میں واپس آ گئے تھے اب وہ بلیک ہول جو نیورو نے بنایا تھا وہ سپوک کی پلینٹ کو نکلنے والا تھا اس لیے وہ جلتی ٹیلیپورٹ ہو کر اپنے پلینٹ پر اپنی فیملی کو بچانے جاتا ہے اب وہ جب سب کو لے کر اپنے پلینٹ سے واپس ٹیلیپورٹ ہو رہا تھا تو اس کی موم وہی پر پلینٹ میں رہ گئی تھی سپوک واپس آ کر اپنے پلینٹ کو تباہ ہوتی دیکھ رہا تھا اس نے اپنی موم کو بھی کھو دیا تھا پر ابھی بھی اس کے چہرے پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا نہ کوئی اداسی نہ دکھ سپوک اپنی فیلنگ اپنے جسپات کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتا تھا اتھر نیورو جیمز کے شپ کے کیپٹن کو پکڑ کر بان دیتا ہے وہ اس سے اس کی اکیڈمی کی ساری انفرمیشن نکلوانا چاہتا تھا جب کیپٹن اسے کچھ بھی بتانے سے منع کرتا ہے تو وہ ایک جیپ سے کیڑے کو کیپٹن کے موں میں ڈالنے والا تھا جس سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی اتھر شپ میں جیمز سپوک سے کہتا ہے کہ ہمیں ہماری کیپٹن کو پرچانا ہوگا پر سپوک نے اس کی بات ماننے سے منع کر دیا تھا اور کہتا ہے کہ اگر ہم نیورو کی ٹاور کے پاس گئی تو ہماری جان کو بھی خطرہ ہے اتنا کہہ کر وہ جیمز کو بھی شپ سے نیچے پھنکوا دیتا ہے جیمز ابھی کیسے پلینٹ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر چاروں طرف برف تھی وہ اپنے سامنے بڑے سی کریچر کو آتے دیکھتا ہے جو اسے مارنے والا تھا تب ہی ایک اس سے بھی بڑا کریچر آ کر اس چھوٹے کریچر کو کھا جاتا ہے اب وہ جیمز کو بھی کھانے والا تھا تب ہی ایک آدمی آ کر اسے بچا لیتا ہے وہ آدمی اسے گار میں لے آیا تھا وہ جیمز سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا وہ آدمی کہتا ہے میں بھی سپوک ہوں میں فیوچر سے آیا ہوں آج سے ایک سو نتیس سال پہلے ایک ستارہ جو پھٹ گیا تھا وہ ہمارے پلینٹ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا مگر میں نے ایک ہتیار تیار کیا جس سے بہت بڑا بلیک ہور بنا اس نے اس ستارے کو کابو کرنے کی بجائے نیورو کے پلینٹ پر حملہ کر دیا اس کا پلینٹ تباہ ہو گیا اسی لئے نیورو آج تک مجھے اپنے پلینٹ کی ختم ہونے کا کسور وار سمجھتا ہے تو کہانی کے شروع میں نیورو نے جس سپوک کی تصویر دکھائی تھی وہ یہی تھا جیمز اب سن کر حیران ہو گیا تھا اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ نیورو فیوچر سے آیا ہے اور اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے اب فیوچر سپوک اس کو ایک پاس ہی بنی اکیڈمی میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ایک انجینئر رہا کرتا تھا وہ انجینئر جیمز کو بتاتا ہے کہ اگر ہماری سپیڈ بہت تیز ہو اور ہم ٹائم ٹراول کریں تو ہم جلدی اپنے سپیس شپ پہ پہنچ سکتے ہیں اب جیمز اپنے ساتھ فیوچر والے سپوک کو بھی چلنے کا کہتا ہے مگر اس نے منا کر دیا تھا جیمز اس سے کہتا ہے میری دنیا کا سپوک بہت ہیٹ ہے وہ میری باتوں کو نہیں مانے گا میں اسے ان سب کے بارے میں نہیں سمجھا سکتا اس لئے آپ کو میری ساتھ چلنا ہوگا پر فیوچر سپوک کہتا ہے کہ تمہیں بس اس کے جس بات کو باہر لانا ہوگا وہ سب سمجھ جائے گا اب جیمز اور انجینئر دونوں ٹیلی پورٹ ہو کر اپنے شپ میں آ گئے تھے مگر گلتی سے انجینئر ایک ٹینل میں پس جاتا ہے جلدی جیمز نے اسے بچا لیا تھا وہی پر گارڈز بھی انہیں پکڑ لیتے ہیں سپوک یہاں پر جیمز کو دیکھ کر بہت حیران تھا کیونکہ جو ٹائم ٹریبل جیمز کر کے واپس آیا تھا وہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی سپوک اپنے گارڈ کو جیمز کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے تب ہی جیمز اسے کہتا ہے تمہارا پلانٹ تباہ ہو گیا تمہاری ماں مر گئی پر مجھے لگتا ہے تمہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تب ہی سپوک کو گصہ آ جاتا ہے وہ جیمز کو بہت مارتا ہے یہاں پر جیمز اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا سپوک کے ڈیڈ اسے روکتے ہیں اب سپوک کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس کا کنٹرول اب خود پر نہیں رہا کیونکہ اس کے اب ساری چذبات باہر آنے لگے تھے اسی لیے وہ کیپٹن کی سیٹ کو چھوڑ دیتا ہے اب شپ کا نیا کیپٹن جیمز تھا وہ ساری باتیں جانتا تھا کہ نیورو کو کیسے ہرارا ہے ان کے پاس انجینئر کی ہائیلی ایڈوانس ٹیلیپورٹ ٹیکنالوجی بھی تھی جس انجینئر کو جیمز فیوچر سے لائے تھا دوسری طرف نیورو ارث زمین تک پہنچ گیا تھا وہ ڈریل کی مدد سے ارث کی ترمیان میں سراغ پھرنے والا تھا تب ہی جیمز اور سپوک نیورو کی شپ میں پہنچ جاتے ہیں جیمز آ کر اپنے کیپٹن کو ڈھونڈنے لگتا ہے جس کو نیورو نے پکڑا ہوا تھا جیمز اور سپوک الگ الگ ہو گئے تھے انہیں اپنا کیپٹن مل تو جاتا ہے پر یہاں پر جیمز کو نیورو نے پکڑ لیا تھا دوسری طرف سپوک نیورو کی ہتھیار کو لے کر بھاگ جاتا ہے جب یہ بات نیورو کو پتا چلتی ہے کہ اس کا طاقتور ہتھیار سپوک لے کر بھاگ گیا ہے تو اس کی ساری توجہ اب اسے بچانے میں لگ گئی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر جیمز نے نیورو کے سبھی ساتھیوں کو مار دیا تھا سپوک نے اس ٹریل مشین کو بھی تباہ کر دیا تھا جو ارتھ میں سراغ کر رہی تھی اب سپوک اس ہتیار کو نیورو کے شپ کی طرف چھوڑ دیتا ہے جیمز سپوک اور کیپٹن ری نو ٹیلیپورٹ ہو کر اپنے شپ میں پہنچ گئے تھے ادھر اب اس ہتیار سے بلیک ہول بننا شروع ہو جاتا ہے نیورو کے شپ کو وہ گپ راستہ نکل لے والا تھا اس لیے جیمز اسے خود کو ان کے حوالے کرنے کا کہتا ہے اور نیورو کو مرنا پسند تھا نہ کہ جھکنا اس لیے جیمز اب اس کے شپ پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے جب جیمز کا شپ بلیک ہول کی پاس سے گسر رہا تھا تو اس کے اندر کی گریویٹیشنل فورس ان کے شپ کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے جس وجہ سے اب ان کا شپ بھی ٹوٹنے والا تھا مگر ان کے پاس بھی ایک انجینئر تھا جس کو جیمز فیوچر سے لائے تھا وہ اس بلیک ہول میں بوم پھینکتا ہے جس سے تھماگی کی وجہ سے ان کا شپ خودی اس میں سے باہر آ گیا تھا اور اس طرح انہوں نے فیوچر سے لائے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا یہ سبی زمین پر اب واپس آ جاتے ہیں اس دنیا کا سپوک جب اپنے فیوچر سپوک کو دیکھتا ہے تو حیلان ہو جاتا ہے فیوچر کا سپوک اس سے کہتا ہے آگے جاگر تم اور جیمز بہت اچھے دوست بننے والے ہو میں نے ایک نیا پلانٹ بھی تلاش کیا ہے جہاں پر جا کر دوبارہ سے ہم اسے آباد کر سکتے ہیں جیمز کو اکیڈمی کی طرف سے کیپٹن بنا دیا گیا تھا جو پوسٹ اسے آٹھ سال بعد ملنی تھی اس نے اسے چار سالوں میں حاصل کر لیا تھا جیمز کو اب اور بھی بہت کچھ تلاش کرنے سپیس میں جانا تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم جاتی ہے